بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دن پہلے تقریباً چھ مارچ کو وزیراعظم پاکستان عمران خان قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے گئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کے تقریباً سات آٹھ ہزار کارکنان ڈی چوک سلامباد میں جمع ہوئے انہوں نے اپنے کپتان کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنی تھی اسی دوران نون لیگ کے جو رہنما ہے شاہد خاکان عباسی پاکستان کے سابق وزیراعظم بھی ہے اور موجودہ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک مریم اورنزیب صاحبہ اور اس کے علاوہ ایک دو رہنما عورتیں شیخ روحیل بھی تھے وہاں پر وہ لوگ وہاں پر پریس کانفرنس کرنے پہنچ گئے جس پر تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے ان پر حملہ کیا اور انہوں نے ان پر حملہ کیا مطلب کہ نون لیگی جو رہنما ہے انہوں نے بھی ان کو مارا تو لڑائی جگڑا ہوا اس کی ویڈیوز آئی سب لوگوں نے اس کی مضمت کی نہیں ہونا چاہیے سیاست میں مار پیٹ لیکن اس وقت شہباز گل صاحب یہ ان کارکنان کے پاس گئے ان کے ساتھ سیلفیز بنائے ان کا حوصلہ بڑا ہے بڑے خوشی اور ہنس کھید رہتے وہاں پر بلاخر آج ہائی کوٹ میں شہباز گل صاحب پیش ہو رہے تھے تو وہاں پر پیشی کے دوران ان کے اوپر ان کے مو پر سیاہی پھینکی گئی ان پر انڈے مارے گئے اور یہ دو کارکنان ہیں ایک خاتون ہے اور ایک میل ہے یہ دونوں سامنے آئے ہیں میرے خیال سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس سے مضمت بھی کی جا رہی ہے اور اب ہو رہی ہے ہوگی لیکن دوسری جانب اب تحریک انصاف کے کارکن ورکرز کہہ رہے کہ ہم بھی اب کسی کو بخشش نہیں دیں گے اب دیکھیں مریم نواز نے بھی آنے والے دنوں میں کوٹ میں پیش ہونا ہے کیونکہ نیب نے ان کی درخواست زمانت جو ہے وہ مصرد کرنے کے لئے درخواست دے دی ہے دیگر لگی رہنماوں کے چکر بھی لگتے رہتے ہیں عدالتوں کے ادھر در بھی ان کا آنا جانا ہوتا ہے کبھی سیکیورٹی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو پھر ظاہر سے بات ہے پی ٹی آئے کا کارکن اٹھے گا انہوں نے سیاہی پھینکی ہے میں بھی وہ کورا پھینک دے میں بھی وہ گٹر کا پانی ان کے اوپر پھینک دے میں بھی وہ پشاپ پھینک دے کچھ بھی پھینک سکتے تو بس یہ ٹرینڈ ایک سیٹ ہو چکا ہے جب نواز شریف کو جوتا مارا گیا ان پر سیاہی پھینکی گئی اس وقت ہم نے مضمت کی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے اس چیز کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر کرنی چاہیے اور ایسے گندے انڈوں کو اپنی جماعتوں سے نکالنا چاہیے لیکن جماعتوں سے نہیں نکالا جاتا بلکہ ان کی حوصلہ افضائق کی جاتی ہے ان کو سپورٹ کی جاتی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے تو اب یہ جو گیم چل پڑی ہے ایک ٹرینڈ ہے سیٹ ہو چکا ہے اس دن کیا نام شاہد خاکان عباسی تھے اس سے پہلے نواز شریف تھے پھر خواجہ آصف تھے پھر احسن اقبال بن گئے ہیں اور اب جناب شہباز گل صاحب کے ساتھ یہ ہوا اور ایک دن آئے گا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ مریم نواز کے ساتھ بھی یہی ہوگا مریم اورنزیب کے ساتھ بھی یہی ہوگا بارل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے ان جیسی حرکتوں میں نہیں پڑتے نہ ان کے ورکرز ان جیسی گھٹیا حرکتوں میں نہیں پڑتے یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے کارکن کی واقعی جنمن میں تربیت کی ہے لیکن اگر دوسری جانب تحریک انصاف اور پی ایم ایلین کو ہم دیکھتے ہیں تو دونوں طرف ہی گھنڈے بندماشی اور اس طرح کے ہدھگنڈے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ایک ٹرنڈ ہے آنے والے جنہوں میں آپ کو خبریں ملیں گی فلانے کو جوتا فلانے پہ سیاہی فلانے پہ پشاف فلانے پہ انڈے فلانے پہ گٹر کا پانی پھینک دیا گیا میبی کودہ پھینک دیا جائے وٹیور جو بھی ہوگا اگر ان کو اتضائی نہ دی گئی ان کی حوصلہ اتضائی کی گئی ان کو پارٹیوں سے نہ نکالا گیا تو پھر یہ سب کچھ آپ کو ultimately دیکھنا پڑے گا آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات